یہ میر جعفر میر صادق تو ہر جگہ آگل ہے بولنے والا افراد کرو مسلمان کے ایم پی تھا مسلم آبراہ اس کو ملائے میں سب کہا ہے اسلام علیکم دوستو میں عبدالعہم خان آپ سب کا خیلہ پر ٹائنس میں ہیں میں سوگت کرتا ہوں جہاں دوستو آپ نے دیکھا ہوں ہوا بھی کہ کچھ کلپس ہم نے بتائے ہیں آج اے آئی ایم آئی ایم کے صدر جناب اسود دین ہوئی سی صاحب اورنگ بات آئے تھے اور انہوں نے پریس کانفرنس لی پریس کانفرنس پہ ابھی آگے کے ایلیکشن لڑنے کے انہوں نے بات کی اور یہ بھی کہا کہ کس طرح سے ایلیکشن لڑا جائیں گا الگ الگ جگہ کے الگ الگ جلے کے الگ الگ تالو کے کے سب ہی کاریکار تھا پرائدہ دکاری آبے موجود تھے ہوتل سیون اپل میں یہ میٹنگ رکھی گئی تھی یہ پریس کانفرنس کے تحت یہ بات بھی کہیں کہ کس نے امتیار جل کو ہرایا اور یہ ہرانے والے کون کون لوگ ہیں یہ بات بھی انہوں نے بتائیں پترکار نے ایسے کئی سوال پوچھے جس میں منوج جرانگی سے ملنے کی سوال بھی تھے لیکن اسردین اویسی نے اس پر کیا کہا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اس پریس کانفرنس کے ذریعے ابھی یہ جاننا ہے کہ آگے کے ان کے پہترے کیا آنے والے ہیں اور کن کن لوگوں کو امیدواری ملنے والی ہیں اور انگوباد سے یا دیگر علاقوں سے تو آئیے جانتے ہیں خود اسردین اویسی اور ان پترکار پریشن سے نہ ٹکٹ دیتے پورے مہاراشترہ میں انڈیا آلائنس نے ایک بھی مسلمان ٹکٹ نہیں دیا پھر رنیدر موڈی تو بول دیئے ہم کو ہم گسپیٹی ہے تو کانگٹ گسپیٹ دیں گے وہ تو ہم تو سپورٹ ڈالنے والے بن گئے اور ایک کرنڈیٹ تھا پورے مل کے اس کو ہرانے پر بیٹھ گئے یہ اورنگ آباد سے جو ورڈک گیا ہے یہ ایم آئیم پارٹی نہیں جیتی مرسم نہیں ہے بلکہ مہاراشترہ کا ایک ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تو ہماری آباس تھی انٹیاز جلیل انٹیاز جلیل ہماری ایک پولیٹیکل ایک شخصیت تھی جس کو سب نے مل کر رہا ہے آج الیکشن تو ہو گیا مگر سب جگہ سے تکلیف پیچھے کہ بھئی ہم نے آپ کو بربانی میں اوڑ دیا ہم نے آپ کو ناندر میں اوڑ دیا ہم نے آپ کو دھولیا میں اوڑ دیا ہم نے آپ کو مومبائی میں اوڑ دیا تھانے میں دیا ہم نے آپ کو ہر جگہ دیا مہا جب جلیل کا نام آ گیا سب کے ساتھ سوڑ ہو گئے یہ یہ پیسے چاہیے لیکن مجھلی مہاں تو ونچت کے وضع سے جیتے تھے نا اچھلی بار ونچت ساتھ میں تھے اس لیے جیتے تھے اس بار آگے لے نہیں نہیں آپ کا یہ سوال ہے یہ آپ کا یہ امانگا نہیں 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 کہ اگر آپ جنرلیسٹ ہے تو اپنے افزرویشن تو اپنے تک رکھئے آپ سوال کریے میں سے یہ آپ کا افزرویشن ہو سکتا مجھلی مجھلی کرتا ہوں اس لوگ سبا چناؤں نے آپ نے کہا تھا جو بھی گلتیا ہوئے ہیں وہ چھوڑ دو اور اکٹا آ کے انٹیا جل کو جتاو لیکن اس بار ایسا ہوا ہے جو مسلم بہول بھاگ ہے جس میں پورو مطارسنگ ہے ومجدیا مطارسنگ ہے وہاں بھی آپ کو لیڈ نہیں ملی جتنے پچھلے سال کی مطلب پچھلے الیکشن میں وہی مسلم ہو لیے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ہی مہاراستہ میں مسلم امیدوار ہے پھر بھی مسلم ان کے ساتھ کیوں نہیں رہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مجھورٹی اوٹ ملا ہوا بگر ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ عدال رہتے ہیں میر جعفر میر صادق تو ہر جگہ پر ہیں تو میر جعفر میر صادق کتے لوگ جان چکے ہیں نا یہ میر جعفر میر صادق تو ہر جگہ ہے اور میر جعفر میر صادق کو تکلیف اس بات کی رہتی ہے کہ بھئی یہ نہیں جیتنا چاہیے اور یہ میر جعفر میر صادق جو ہے یہ ہر بارٹی کے ذرخرید غلام ہے جو اپنا کام کرتے رہتے ہیں یہ لوگ بارٹی میں بھی ہے یہ لوگ بارٹی میں بھی ہے اور ان کے اوپر کچھ کر رہے ہو دیکھئے یہ اورنگ آباد کی جنتہ جانتی ہے ان لوگوں آپ بھی جانتے ہیں دنیا جانتی ہے اور انشاءاللہ ان کو سبق ملے گا سر آج منو جرانگے صاحب اورنگ آباد میں ہیں اور آپ بھی ہے کیا آپ ان کے ملاقات کے لئے جانے والے ہیں ارے یہاں آپ لوگ میرے کو نیوز بنانے کے لئے میرے کو کیوں استعمال کرتے ہیں ہمارا یہی پروگرام ہے ابھی آپ لوگ جا رہے تھے بلکے جلدی آپ پر اس کا مرسکہ لئے آپ کی سہولت میں لئے تاکہ ہماری نیوز بھی آ جائے ان کا بڑا بول میں معلوم ہاں میرے کو کوئیس سر مہاراشتہ میں یہ یوزنا یہ لادلی بہن لیکن لادلی بہن بول کے یوزنا مہاراشتہ سرکار نے جاری کی ہے اس میں ایک منسے کی نیتنیا اسر کہا ہے کہ اس کا لاب جو ہے تو مسلم کو نہ دی جائے کیونکہ ان کو دو بیویاں رہتے ہیں ان کو بچے زیادہ رہتے ہیں ان کو چار بیویاں رہتے ہیں اچھا تو جس کے مسٹر سہتے ہیں اس کو ملنا نہیں ملنا جس کے جو شادی نہیں کر کے لیویڈ ریلیشنشپ کر کے بچے بھی ہو جاتے ہیں ان کو ملنا نہیں ملنا اب آپ بولیں کہ جو باپ شراب پیتا اس کی بیٹی کو نہیں ملنا پورے کے پورے ہو جائیں گے پھر تو چانک پورا پیتے چھے بچھتے گی یہ ہر چیز مسلمان کی بچے زیادہ پیدا کرتے بچے زیادہ پیدا کرتے وہ پاگل ہیں بولنے والا انہیں اگر پڑھ لکھتا تھوڑا نیشنل فیملی ہیلس سروے پڑھ لیتا ہو دیوانا تو اس کی آنکھ کھل جاتی کہ ٹی آئی فر ریٹ گیرا ہے تو جاہل ہیں انہیں اس کو صرف یہ کی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے نفرت کرو مسلمانوں سے جیسا نرندر موڈی اپنا بھاشن بولے تھے پارلیمنٹ میں کہ گھس بیٹی ہے بچے زیادہ پیدا کرتے اور منگل سلطر چھینکے لے جائیں گے بھینس کھیج کر لے کے جائیں گے تو انہوں بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ارے پیارے تم جس کے اشاروں پر کٹکدلی بنے ہوئے ہیں نرندر موڈی کو بھی چھے بھائیہ ہیں امید شاکو چھے بھینے ہیں اب اس کا ذمہ دار کون ہے اب کون ذمہ دار ہے اس کا بولو نا تو یہ ان کا نفرت ہے اگر وہ ایمپنریکل ایویڈنس پڑھتے تو خیر آپ کے ذریعے سے ان کو گین مل گیا جائیں ہمیں تو لڑ رہے ہیں موڈی سے گسپیٹی ہمار کو بول دیئے ممتہ برے میں گسپیٹی بولے منگل ستر چھین کے چھوڑی کا ہم کو دینے کا کس کا بولے ہم کو بولے مسلم کمیونٹی کو بولے کس کی بھائیس چھوڑی کر کے دی جائیں گی چھوڑی کا ہم کو بولے پورا مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے بیجے پی نے جتا رہا سنیے سنیے بلڈوزر چل رہا ہے کس کے گھر پہ مسلمانوں گھر پہ آٹھ مسلمانوں کا ماب لینچنگ ہو گیا چار جن کے بعد مسلمانوں سے ارے بھائی نشانہ تو ہم بن رہے نا ہم ہم ہی تو مخالفت کر رہے بی جے پی کی الیکشن میں بھی کر رہے جان بھی ہماری جاری گھر بھی ہمارا چٹ رہا بچے ہی ہمارے جیل کو جارے تو ہم ہی تو مخالفت کر رہے بی جے پی کی ہونسٹی کر دیکھا جائے جو سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانہ مسلمان جو اوٹ بی جے پی کو دیئے تھے دوہزہ چودہ انیس اور چوبیس میں مور ارلیس ایٹ واسس سیم دوسری کمیونٹیس کا بڑا تھوڑا کم ہوا پر اصد اتیر ہوئے سی امتیاز جلیل جب ایم پی تھے ہم دونوں تو ڈیو فاؤسن نائنٹین جولائی میں یو اے پی اے کا ایمنٹ لائے گیا تھا اس کی تو مخالفت ہم کریں کانگریس پارٹی ساتھ دی نا اس کا آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے ہیں ان لوگوں سے آپ کو پوچھنا چاہیے کانگریس پارٹی سے ان سی پی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یو اے پی اے کیوں سپورٹ کیا جس کے وجہ سے سٹین سوامی جاہے ایک اٹی فائر وڑھا مر گیا جیل میں بیمہ کورے گاؤں کے لوگ جیل میں رہے بچے جیل میں آج بھی آپ ہم ہی تو اپوز کر رہے پارلیمنٹ میں ہم لوگ ہمیشہ اپوز کریں اور اگر کل ایسا ضرورت پڑیں گی یقینا ہم بی جی پی خلاف وڑ دیں گے مگر ہر چیز پر ٹارگیٹ تو ہم ہے نا نقصان کمارا ہو رہا ہے ہماری پارلیمنٹ میں ہماری میں ممبرشپ ریپرنٹیشن چار پسند ہے اپرکاس کو بی سی کا برابر ہو گیا جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان دلیت آریواسی ہے گھر سب سے زیادہ گلڈوزر کے چھوڑے جا رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کے لب جہاد ہمارے پہ الزام تو ہر چیز کا ہم پہ ہی سوال بھی ہم سے ہوتا ہے مر رو مہ اور برکو بولیں گے تم ان کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے سوال کم سے کم حقائم کو دیکھ کر تو کرو نا نہیں نہیں آپ نے بول دیا نہیں نہیں آپ کو سوال کا جواب جائے اگر یہ آپ یہ کو یہ نہیں کہ پوچھے کہ آپ ہمتہ جلیف کیوں ہا رہا ہے آپ لو ہمتہ جلیف کیوں ہا رہا ہے یہ پوچھے جائے لوگوں کو یہ ایک ایم پی تھا مسلم آپ بھرائے اس کو اس کو نہیں بھی پورے فارٹی ایٹ لوگ صفحہ سیٹ میں ایک برد کھڑا ہوا تھا اس کا نام ہیمتہ جلیف تھا پورے مل کے اس کو ہرانے پی لگے سوال دیکھ میں تھیریف آپ گرانے کی بات کر رہے ہیں انتیازلو گرانے میں سب کا ہاتھ ہے کوئی سامنے سے حملہ کرا کوئی کچھے سے کرا کوئی سائٹ سے کرا وہ سب مہنشتہ کے جلتہ دیکھ چکی ہے سنیے 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 آپ کا سواب ہو گیا جواب سنو گا ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہے ہم لڑتے ہیں ہم جیتنے کے لیے لڑتے ہیں کسی کو ہرانے کے لیے گرانے کے لیے نہیں یہ کوئی پوچھتی کا دنگل نہیں ہے کہ چیت کر کے گرا دینا کہ باکسیگ میں نہیں ہے تو پچھ مارک گرا دینا یہ جمہوریہ ڈیموکریسی میں ایک ڈیموکریٹیک پولٹیکل فائٹ ہوتی ہے آپ کو جھوڑ بول رہے ہیں آپ کو جھوڑ بول رہے ہیں دیکھئے آپ سوال کریے اپنا observation مند دیجئے آپ کا observation ہے باہر لگ جائیے اسی جرنلسٹ آپ سوال کریں میں سننے تیار ہو مگر الائنس کیوں ٹوٹا جب میں کیکاب لیوں گا بتاؤں گا ہمارے میں سے نہیں ٹوٹا رہا ہے آنے والے وقت میں ابھی جائیں گے آنے والے کیا بکتے ہیں آنے والے وقت میں الائنس کی بنجائش ہے گا کس سے اب کون الائنس کرنا چاہ رہا ہم سے کوئی بات کریں گا تو ہم بات کریں گا ابھی تک تو کوئی بات نہیں کرے کوئی بات ہی نہیں ہوگی کسی سے ہماری موڈی حکومت امرجنسی حالات میں ہے اس طرح کا موڈی تورہ حکومت میں ہے امرجنسی یقیناً اندرہ گاندی نے نافذ کیا نرندر موڈی سرکار میں سب سے زیادہ یو اے پیئے کا استعمال مسلمانوں پر زلیتوں پر عادی واسیوں پر ہوا نرندر موڈی جب پرائمینسٹر ہے دس سال میں سب سے زیادہ گھر توڑے گئے بلڈوزر سے مسلمانوں کے محب لینچی پہلے بھی ہو کی تھی مگر دس سال میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہوئی جب سے نرندر موڈی پرائمینسٹر بنے مسلمان ایک پولٹیکل آؤٹ کاسٹ ہو گیا اب تو سیکولر پارٹیز بھی صرف بلڈی اوٹ ڈال دینا مگر کوئی ساٹھ گھرانے تیار گئی ہے یہ ہے ریالیٹی بھارت کی پولٹیکل سر جلیل صاحب ویدان صاحب ہمیں جائیں گے یا پریسیڈنٹ ہی رہیں گے مہاراستہ جلیل صاحب انشاءاللہ و تعالی مہاراستہ کی پولٹیکس میں بہت بڑا رول پلے کرنے والے ہیں سر سب ایک چھول یہ ہے کہ یہ کیا پولٹیکل اب یہ بول دیئے ناکرہ پورا بول دیئے سیاس سر رہول گاندی لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے ابھی لوگ صاحبہ میں بول رہے ہیں سب لوگ قارب کر رہے ہیں آپ کیسا دیکھتے ہیں سر کہ دس سال کے بعد میں لیڈر آف اپوزیشن بلا آئے ہیں تو ان کے پاس strength ہے ان کے پاس آگے ہیں وہ لے پی بن گے ہیں یہ ہے کل لگیتھان سبا کی سیڑوں پر سنجے راہوز نے چندرکان پارٹیکلو کہا ہے کہ اپنے کو پھر سے ایک بار ساتھ آنا چاہیے بی جے بی اور شو سے ناکھے دیکھیں میں آپ جیسے بتایا ہے نا کہ آنے والے کچھ جنوں کے اندر بہت سارے بدلاؤں نظر آئے ہیں بہت سارے بدلاؤں نظر آئے ہیں بہت سارے بدلاؤں نظر آئے ہیں لوگ سبا چناؤں کے بعد آپ پیٹی بات دے سی رہے ہیں تو یہ جو مہایوٹی کو جو پھٹکا بیٹا ہے آجت پاوال ساتھ میں جانے کی مہایوٹی کے ساتھ آجت پاوال ساتھ میں گئے اسی لئے مہایوٹی کے سیٹ لوگ سبا میں اچھا خاصے گرے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں مہایوٹی سارگار کو بدان صاحبہ کے نظر سے دیکھئے اس میں میں کیسا بولوں کسی اور پارٹی کے باتے میں میں تو میرا غم بیان کر رہا ہوں میں تو میری تکلیف آپ کو بیان کر رہا ہوں میں تو بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح سے میرے جو خواب تھے میری جو میڈیں تھی اس کو سب مل کر توڑنے ہی کوشش کر رہا ہوں سر ایسا کہا ہے میں کوئی میرا غم بھی تو سمجھے کوئی میرے خوابوں کو بھی تو کوئی دیکھے کوئی میرے وجود کو تو مانے اب میں کب تک دوسروں کو بارے بات کروں کب تک پچاس سال ہو گئے اٹھارہ لوگ سفا کے الیکشن ہو گئے میں کب تک ان کے خوابوں کو پورا کروں گا میں کب تک اپنے آپ کو ختم کر کے اپنے ان کے محلوں کو تعمیر کی جال دوں گا میں کب تک اپنے امیدوں کو اور اپنے خواہشات کو دبا دوں گا کسی اور کی خوشی کے لیے یہ تو انصاف نہیں ہے نا یہ تو انصاف نہیں ہے سر ڈلی کی پولٹکس کیا بولتی ہے مودی سرکار پاس سال چلیں گے یا گر جائیں گے پاس سال چلیں گے سر سرکار گر جائیں گے دیش کی پولٹکس ڈلی کی پولٹکس کیا کہتی ہے سر ایک بات سنیے یہ جب سے وہ پرائم منسٹر بنے چار جنوب سے میں آپ نے بولا کہ اتنے دس سے زیادہ مسلمان کا موب لنچنگ ہو گیا مدی پردیش میں یو پی میں کئی جگہ پر گھروں کو توڑ دیا گیا بلکہ آپ ہی کے برادری کے میڈیا کے لوگوں نے ایک موب لنچنگ کو ریپورٹ کیا تو یہ نیا خانون کے در اُس پہ کیس گوک کر دیئے اب بجر میں کیا ہوتا ہے میرے کو نہیں مالو میں تو کوئی جوچی نہیں ہوں میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ کر تو بول نہیں سکتا نہ میں آسمان کے تاروں کو دیکھ کر بول سکتا میں ضرور یہ بول سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف میں اگر کوئی آج ہے تو بھارت کے مسلمان ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے اوٹ ڈالنے والے بن گئے مگر ان کو کوئی جتانے والے تیار مرمو جانے کا ہے مرمو جانے کا ہے مہی پسند آگا ہے آخری جوال آخری جوال آپ آخری جوال آپ آخری جوال